ایک پانچ چھے فٹ کا چھے فٹ کا ایک جوان ہے آپ اسے انسان کہتے وہ مر جائے موت واقع ہو جاتا آپ کے سامنے چار پائیں پہ پڑا ہو اس کی روح جب نکل جاتی تو کیا اس کی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ رہ جاتی کیا ہوتا دو کانوں میں سے ایک کان رہ جاتا دو ہاتھوں میں سے دو تانگوں میں سے ایک ہاتھ تانگ کا ملت جسم میں سے کچھ کم ہوتا ہے جسم میں سے بولیے جسم تو سر سے پاؤں تک پورا کا پورا رہتا ہے جسم میں کوئی کمی نہیں ہوتی مگر جب روح انگر سے نکل جاتی تو سامنے پڑے ہوئے شخص کو آپ انسان کہتے ہیں یا میت کہتے ہیں کبھی کسی نے کہا انسان پڑا ہو کوئی کہتا ہے کیا مطلب ہوا یعنی روح نکل گئی جسم سارا کا سارا قائم رہا روح نکلنے سے وہ انسان ہی نہ رہا اس کا نام ہی بدل گیا ایک لمحہ پہلے جب تک روح اندر تھی وہ انسان تھا روح نکل گئی اس کا نام میت پڑ گیا جب تک روح اندر تھی آپ لاکھ جتن کر رہے تھے سب کچھ لٹا رہے تھے کہ یہ بچ جائے اور ہمارے قریب رہے ہم سے جدا نہ ہو جب تک روح اندر تھی آپ لاکھ جتن کر رہے تھے کہ یہ ہم سے جدا نہ ہو جب روح نکل گئی تو کیا ہوا اب آپ دو گھنٹے گزر گئے ہیں تین گھنے ہیں کہہ رہے ہیں بھئی دیر ہو رہی ہے جلدی لے چلو دفنا دو اب اسے گھر رکھنے کے بھی روادار میں شور مچا ہوا ہے بھئی دیر ہو رہی ہے لے جاؤ گھر سے نکالو قبر میں دفنا دو روح تھی اندر تو آپ اپنے آپ سے اسے جدا کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے روح تھی تو جسم مقبول تھا جب روح اندر نہ رہی جسم وہی رہا مگر مردون ہو گیا مقبول نہ رہا محبوب نہ رہا اولاد نے بھی رد کر دیا کہ لے جاؤ دفنا اب یہ یہاں کے قابل نہیں آگے لے چاہیے جب جسم میں روح نہ رہے جسم مقبول نہیں رہتا جیسے ہمارے جسم میں روح نہ رہے تو ہمارے جسم ہماری نگاہ میں مقبول نہیں رہتے ہمارے گھر میں محبوب نہیں رہتے سمجھ لیا جائے اسی طرح جب ایمان کے جسم میں روح نہ رہے تو ایمان کا جسم خدا کے گھر میں بھی مقبول نہیں رہتا اگر اس جسم سے روح نکل جائے تو وہ ایمان خدا کے گھر میں بھی مقبول نہیں رہتا ایمان کا جسم کیا ہے نماز پڑھنا ایمان کا جسم روزہ رکھنا ایمان کا جسم حج کرنا زکاة دینا حلال کھانا حرام سے بچنا ذکر کرنا عزقار کرنا عبادات کرنا تعاعت کرنا عمال صالحہ کرنا جہاد کرنا نیکیاں کرنا شریعت کے حکام پر عمل کرنا اسلام کی تبلیغ کرنا تبلیغ پر عمل کرنا یہ سارا کچھ ایمان کا جسم ہے ایمان کا جسم ہے اور جس نبی نے یہ تعلیم دی اس نبی کی ذات سے محبت کرنا اس جسم کی روح ہے اس نبی کی ذات کا عدب کرنا اس کی ذات پاک سے محبت کرنا آقا کی ذات پاک کا عدب کرنا یہ جسم ایمان کی روح ہے سن لو مسلمانوں محبت رسول کی روح عدب رسول کی روح ایمان میں ہے تو ایمان خدا کے گھر میں مقبول ہے اگر محبتِ رسول کی روح اور محب عدبِ رسول کی روح ایمان سے نکل گئی یہ ایمان کا جسم خدا کے گھر میں مردود ہو گیا مردود ہو گیا مقبول نہ رہا نہ وہ یہاں مقبول رہا نہ وہاں مقبول رہا اللہم اقبال کہتے ہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روحِ محمد اس کے بدن سے نکال لو اور فکرِ عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال یعنی یہ جو بھوکا مسلمان بھوکا رہ کر بھی جان دیتا ہے بھوکا رہ کر بھی جان دیتا ہے کیا کیا جائے کہ یہ جان دینے سے رک جائے کہا روحِ محمد اس کے بدن سے نکال اس کے بدن سے مراد کیا اس کے ایمان کے جسم سے محمد کی محبت کی روح نکال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ geme然 دیکھئ secondary آپ 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 محبت quem آپ آپ موسیقی